اسلام علیکم خبر یار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتینوں حضرات سیاسی صورتحال جاننے کے لیے چلتے ہیں بیلے میں جاوے پردیسیہ تو دیرا کانو لایاں میں رول گئیاں میں رول گئیاں وہ بہرہ ہے کیا اس کے کان میں گھستے جا رہے ہو اور اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہے ایک گھڑا گاندک کی لوڑ پیسی میں نے کہا تھا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں ان کو رولاؤں گا اچھا آپ نے تو کہا تھا کہ انہیں رولاؤں گا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بائیس کروڑ عوام کو رولا دوں گا اچھا جی نئی ہیر آج پہلی دفعہ اس سیگمنٹ میں تشریف لائیں ہیں کیا حال ہے آپ کا سالیکوم کیسے ہیں آپ جوانا سانو دے پچھے ہیں نیجینہ دی طبیعت بڑی خراب ہے آپ خام خواہد طبیعت آپ خراب کر کے بیٹھ گئے ہیں سنائے اگلے ہفتے آپ ہسپٹلائز ہو رہے ہیں کیوں سوشل میڈیا پہ آپ کی تصویریں گلچھرے اڑانے کی وائرل ہوگی ریسٹورنٹ میں بیٹھے دھڑا دھڑ چیزیں کھائے پیے جا رہے ہیں اگر جی ہوا خوری ہو رہی ہے اچھی ہوا خوری ہے بھی اگلے ہفتے اس ہی داخل ہو جانے جوانا تے اللہ کیتا تے طبیعت بہتر ہو جائے گی آج کل سنیں آپ اپنے ایم این ایس کو بلا بلا کر ایک ہی یقین دہانی کراتے چلے جا رہے ہیں کہ ایکسٹینشن دلوانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا سر گوڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں ان کی بیٹی صاحبہ یہ کر رہی ہیں وہاں ووٹ دلوا دیا ہے آپ دیکھیں نا وہ ووٹ ان سے پوچھے بغیر دلوایا کیا میں سے کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں اور نہیں جوانا میں تے اس ایکسٹینشن دے آکی جو کوئی نہیں سکتا یہ جو آپ کی نظریاتی سیاست ہے نا اس دن ختم ہوگی تھی جس دن آپ نے پہلا کمپرمائز کیا تھا یہاں پہ اب آپ بھول جائیں کہ نظریات کی وجہ سے کوئی آپ کو ووٹ دے گا آفتاب جس نے سارے زندگی کمپرمائز کیا ہے آپ وہ کیسے انکار کر سکتا ہے نہیں اس دفعہ یہ ایک نئے پوسچر کے ساتھ آئے تھے کہ نہیں جناب زندگی میں ایک سٹیج آتی ہے جب نظریات آپ کی سیاسی سوچ پر حاوی ہو جاتے ہیں تو ان کے نظریات ابھی حاوی ہونے لگے ہی تھے کہ پھر سے کمپرمائز کر بیٹھے ہیں آہیر میں نمی حکومت باہر سے ویلکم لکھ رہی ہوں ابے فیلال تو میں کھیڑے کے لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ دور دور تک ابھی کھیڑا ہی دیکھ رہا ہے میرے کو تو بھئی کیا بات ہے میرے کو تو جو مہنگائی تھا آلے بہت جلدی کھیڑا بھی نظر نہیں آئے گا نہیں تو کھیڑے کے جانے سے مہنگائی کنٹرول میں آجائے گی میں اسی ایک بات بتاؤں آپ کو جی اس وقت نہ کھیڑا پریشان نہیں ہے تو اور کون پریشان ہے پریشان تو وہ لوگ ہیں جو کھیڑے کو لے کر آئے تھے میرے حل کی بیندے پہے ہو میں تھے نہیں انہوں لے آیا یہ جنڈا ڈھیان لانے سے بڑے آجے یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ کھیڑے کی حکومت چینج ہوئی تو سیدھی تمہارے پاس آجے گی صاحب بادر اے تک کسے نو نہیں پتا کہ اگلی باری کی دیئے میں دسا آپ خود ان والو ہو رہے ہیں گفتگو میں ہرینجن آنا کہو کہ کسے نو نہیں پتا نہیں آپ کو تو خیر سب کا پتا ہے آپ کو تو امریکی حکومت کا بھی پتا ہے کہ آپ کس کی آنی ہیں کھیڑا کو چینجنگ چونجنگ لائے گا یا ہمیں گلہیں بنی ہیں نہیں کھیڑا چینجنگ نہیں لائے گا تو پھر موج کرے گا لیکن سر بزدار صاحب کو ہٹانے میں بالکل راضی نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ اگر بزدار صاحب کو ہٹایا تو مرکز سے شاید میری حکومت چلے جائیں جو مرضی کہیں لگتا ہے یا نہیں لگتا لیکن پنجاب جب تک تگڑے آتوں میں نہ گیا اس وقت تک ان کے اوپر یہ سایہ رہے گا اور بڑا محیب سایہ رہے گا یہ وہ تگڑا تکیدہ ہوئے گا جوانہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے جس علاقے سے آپ ہیں ان کا بھی ہو سکتا ہے ایک گڑی کر لیں جناب یہ کس علاقے سے ایک گجرات تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر گجرات والوں کو حکومت دینی پڑ دے کیونکہ حکومت کسی تگڑے کو دینی پڑے گی پنجاب میرے تو تگڑا کون ہے بھئی آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں آپ کا یہ ہیٹ آپ کی جیکٹ اور آپ کے بوٹ اس وقت چمکتے ہیں جب ایک طرف بھائی دوسری طرف بھائی لوگ ہوں آفتہ بزدار ایک شریف آدمی ہے کام گو ہے اب دیکھو جنوبی پنجاب میں کتنا کام کر رہا ہوا اور کیا کرے بھی سر نہیں جنوبی پنجاب میں کام تو بہت کر رہا ہے جنوبی پنجاب کا وہ کدھر گیا وہ سارا سلسلہ سوبہ شوبہ سر کھایا پیا گیا فی الحال تو ذکری نہیں ایون پی ایم سے پوچھا ایم این ایز نے کہ سر آپ اس منا پر ووٹ لے کر آئے ہیں تو بس کاری ہم کام کر رہے ہیں ویسے میری انفرمیشن یہ ہے کہ وہ اس پر کام بڑی تیزی سے کر رہے ہیں اور اسی سٹنٹ میں یہ سوبہ بنا دیں گے اس کے بغیر ان کا زور کم نہیں کیا جا سکتا لیکن اس سے ایک اور مسئلہ بھی ہو جائے گا ارے آپ کیا سمجھتے کہ ایک سوبہ بنا دینے سے سارا کچھ یہ لے جائے گا اور کون لے جائے گا ارے بلایا والے کیا لکھاٹے لگا رکھیے اس کے پاس سار دو تین سیٹیں ہوتی ہیں صرف رہیم نہیں ساؤتھ پنجاب میں اس وقت ہے جب سوبہ بن جائے گا نا تو پھر پیپلز پارٹی کا پلفریج ہوگا اس طرف اپورڈز سارا کہ کس بنا پر کچھ نہ کچھ تو دکھانا پڑے گا نا پندرہ سال کی عقومت میں آپ کیا دکھا کر بیچیں گے سندھ میں کیا دکھا کر بیچتے رہے ہیں سر وہ تو پیسہ خرچ کیا ہے کرپشن کا بے پناہ تو یہاں نہیں خرچ ہو سکتا یا پابندی ہے کوئی سر یہاں پر ان سے تگڑے امیدوار بھی ہے نا نہیں 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 ان معاملات میں زرداری کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ان کا ہمپلہ ہے اور وہ ہمپلہ کیوں بھئی وہ صرف اور صرف سینٹرل پنجاب پر اقتفا کرے گا اور اسے کچھ نہیں بچنا فرنٹ پر ایک قویسٹن ہے جی آپ کی نولیج سے میری پوری فیملی بھی ہم بھی امپریس ہیں اللہ آپ نے ایسی کیا سٹریٹیجی اپنائی ہے کہ بھئی آپ یہاں تک پہنچیں ہیں اور آپ ہمیں بھی گائیڈ کریں گے کہ ہم یہی سٹریٹیجی سے جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں اتنا خوبصورت قویسٹن ہے یہ اور میں اکثر انتظار میں ہوتا ہوں کہ ینگسٹرز یہ پوچھیں میں ایک آپ کو نصیت ضرور کروں گا کبھی پڑھائی نمبر لینے کے لیے نہیں کرنی علم کا حصول نوکری کا حصول نہیں ہے نوکری کا تعلق پہ اور رزق سے ہے اور رزق علم سے ریاضت سے محنت سے یہ بہت معاورہ ہے اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہ آپ کو دینا ہی دینا ہے اس نے جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ہیں ان کے بارے میں ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے ہماری ٹریجڈی ہے جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں اللہ کے کام خود نمٹانے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ سب کچھ گڑمٹ ہو جاتا ہے تو قصہ مختصر اپنے آپ کو اندر سے انلائٹن کرنا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے علم not information جب آپ یہ کرنے لگیں گی تو جب آپ میری ایج میں پہنچیں گی لوگ آپ سے بھی یہی پوچھا کریں گے سب کچھو اٹھا کینو ملن دیا بھی کھیڑے کیا کر رہے تو اتنا میگا اٹھا کر دیا زاری عوام پسری ہے رو رہی ہے تیرے کو کوس رہی ہے اوہ اتنے ٹرپ اے ایدھوں جار کی باتیں باتیں بات کرنے کوئی جواب دو اٹھا کی در سے آئے گا اوہ ہرے مجھے بات تو کر لینے تو آپ کوئی فضول سا جواب نہیں دے کام کی بات کرنا بولو بات تو کر لینے دے اصل میں بات پتا ہے کیا یہ ہیر کہہ رہی ہے میں نے تو ووٹ لیسر ایوال کا سوچ کر نہیں کیا تھا میں نے اونلی آپشن سوچی اور اب بھی میں سمجھتا ہوں عمران خان اس دہ اونلی آپشن اس دہ اونلی رے آف اوپ ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران کو لانے میں رستہ ہموار کیا اس کا توان بہت مانگ رہے ہیں اس کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی بجائے اپنے لیے آسانیہ کر رہے ہیں اور وہ آسانیہ کھیڑے کے لیے پرابلمز کا باعث بن رہی ہیں اس کو ذرا ایکسپلین کریں بات کو صحیح اسی بات ہے یہ احتساب پہلا گیری پانچوں میں لگا دیا کھیڑے نے اور بڑا ٹھیک چل رہا تھا معاملہ لیکن اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہاں ہر گل کرنا لی نہیں ہوں دی جوان آپ مجھے کر لینے تھوڑی بہت پیر جو ذرا یہ ساڑھے تین سال ہے گئے نہیں نا فکر ماندو کو چلیں لیٹس ہوب اگر انہوں نے کچھ کرنے دیا تو کھیڑا کشتوں کے پشتے لگا دے گا اور اگر یہ یخبستگی کا شکار رہے جیسے کہ نظر آ رہے ہیں تو کھیڑا اڑ کر بھی دکھا دے کچھ نہیں ہوگا آفتہ آپ بتاؤ اور میں کیا کروں میں تو دوستوں سے لفٹ لے کر باہر جاتا ہوں دوسرے ملکوں میں اس قوم کے لیے کام کر رہا ہوں دیکھا رہا پھر سے دوستوں فوچوں کی باتیں شروع کر دی اس کے ساتھ پتہ کیا ہو رہی ہے وہ پائے دا سیلر دیکھئے وہ جو اس میں آلیو ہے نا جو شور وہ مچاتی exactly وہی کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آفتہ آپ یہ مافیا ہے ہر طرح وہی چھائے ہوئے ہیں اس مافیا کی سرپرستی کون کر رہا ہے اب میں بات کروں گا دا پھر آپ کی کابینہ میں مافیا ہے پہلے اس پہ ہار ڈالیں آپ کی کابینہ میں مافیا بھی ہے اور آپ کی کابینہ میں انتہائی احمق لوگ بھی ہیں کپک میں تین منسٹرز کو نکالے آفتہ میں نے اب یہ کیا آئٹم ہے اچھا جی کون ہے آپ ذات شریف ذرا تارف کروائیے میں کائے دودھا کزا نا تے آیا ملتان ہوا ایدھی بھی لدھویں گی یہ اچھا آفتہ میں یہ کیری لگا تھا آپ کو کیا کیری لگے تھے بہت آؤ پہلے میرے کو بتاؤ اوہ یار وہ پرانی ہیر لا کے دے دا وہی ٹھیک تھی اچھا ہر میلے بات چوہی کہتا ہے پرانی ٹھیک سی نہیں بھی نہیں کھیڑے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کھیڑا ہمارا پیارا دوست ہے ہمارا ہر دل عزیز لیڈر ہے لیکن کھیڑے کچھ کام بھی کرو یار ہماری بڑی بدنامی ہو رہی ہے اوہ یار کیا کروں پنجاب کو مضبوط ہاتھوں میں دو تمہیں نظر نہیں آتا تو پنجاب نے پولے تھا جی دیسا ہے پولے اور بھولے مزدار بڑے ڈراوے دے رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نکڑے تھے میں بات دعا دے دیا آفتاب میں اسے تبدیل تو کر دوں لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا آپ کر کے تو دیکھیں جسٹین ٹرودو جیسا لے کر آو کوئی اے ہیر تا پھر زین بان رہے ہیں چاہی جی میں انہوں تاخل کرو نا چیک اپ کرو نا ہاں جی اجازت ہوئے تھا لے جیئے نو ہاں جی لے جائے لے جائے پھر نہ کہنا ہماری وجہ سے پلٹلٹس نیچے چلے گئے ریپر جائیے جنہی دیر تک میں ٹیسٹ کرا کے واپس نہیں آجندہ تو ایتھو نہیں ہو جانا آئے جوانا اچھا جی یہ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اے پیزے اللہ ایک بڑا شہ ڈاکٹر ہے جا رہا ہوں آفتاب میں بھی اس کے پیچھے جا رہا ہوں میں نے کہا تھا نا میں نے اس کے پیچھے نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے اچھا جا ہیر کی وجہ سے پس میں جا رہا ہوں ارے کہا جا رہے ہو کھیڑے دیکھو ذرا کیا بری قسمت لے کے پیدا ہوئے میں یہاں بیٹھی ہوں وہ اس کے بیجے نکل دیا اور جہ جہ تو ٹھیک ہے وہ تے کو کہیں آنکھے کہ میں ڈریپ لما منایاں ڈریپ بڑی لگائی ہے کوسٹن کے ایک افتاب صاحب آپ کے بیلے میں میں کیدو نظر نہیں آرہا وہ کہاں گئے کیدو کہہ کے تو یہ ہی گیا ہے کہ میں ایک فلم کر رہا ہوں آج کل انگلینڈ کبھی ڈبنگ کرنے چلا جاتا ہے کبھی ایکٹنگ کرنے چلا جاتا ہے اور میں بہت حیران ہوں کہ یہ سارے کام یہاں تو اس نے آج تک نہیں کیے وہاں کر کیسے رہا ہے کیونکہ بے رہے ہیں میں تنو کہہ رہے ہیں تنو کس نے بچانا ہوئی ہے گا بات سنو یہ ارکت نہ کرنا یہاں پر سر چاچا گا دے سے زیادہ گال نہ کریں میں تے آپ نے اچھا قزن واسطے آیاں کہ کہیں نے میرے قزن دے خلاف کوئی گستاخی کی تی کہ میں یہاں ڈنگوری ہوں دے سیرچ مرے ساں اے چاچا کہتو دے خلاف بڑیاں گلنگ کر دے ایجڑا ہے نی اللہ بجیاں اے تیری کیا جورت ہے کہ ساری شان گستاخی کریں شان اللہ ہے بے پاپا یار میں تے کو کیا تے اچاچے نو کھلے سوڑ دے ہی اچاچے نو جان دے نہیں گا اچھا چاچے دے لڑائی نہیں بے کی بے رہے کیڑی تی بندے اک پاس رہتا تے چاچا کرلا یہاں دے ہاں وہ میں تا بھاجی کی آم ایٹ ما کر رہے ہی ایٹ ما کر کے تے رپسا رہے ہیں تر تو بھی پٹکا ہونیاں تھے مارنے اے تو بھی پٹکا ہوا رہے ہیں اے میری اممہ یار کیوں مروا رہے ہیں اسے اے بس کر رہے ہیں کی بدماشی ہے اے سر تاڑے سامنے کی بدماشی کریئے اچھا اسے بہت ڈرتا ہے اسے کون نہیں ڈرتا نہیں وہ پہلے پہلے رانجا نہیں ڈرتا تھا پھر پلیٹ بھی تے پنوالی سنا اے میں چاچے دے شیر نہ لڑائی بے کی اے دو با خدا دے کس میں میں تک نہیں شیر ڈٹھا ہی کوئی رہی اے اتے بہا ہے بابا اچھا میار پانی سہیں میں بانا ہوتے بیا کیا حال ہے ٹھیک ہو بیا کیا انہوں نے کہے دے نی تاکت کی بے کی رہے ہیں چاچے دے ڈٹھا ڈٹھا ڈھنڈی پانچ کلو دے سی کے ڈھیک لہے پیجھند سی تم نے کیا بکواس چینل شروع کر رکھت ہے میری ساتھ بیٹھ کے کھیڈا تیرا گوسا میں نہیں جاندیا اے پنگیا ہی 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 بڑی بات میزی کرنا ہے تھے نہیں جناب اسی تاڑے خوادما گیا آدم ہی رہیں گا چنگا رہیں گا پتروئی چاچے جی بڑی طاقت ہے چاچے نے ایک بندے نیچی بیڑ ماری ہے اونے میں کو چار مار دیتے چاچے نہیں کوئی ساب لڑ گیا پتہ نہیں جانسرا سی کے کوبرا اے پاک کار گھن وہ جانسرا ہائی یا کوبرا وہ کیا نہ ہائی تیرے بینوئی دا اے جانسرا تے کبوتر نہیں ہوں دا ساپ بھی ہوتا ہے آہ آئی جی آئی تڑی بڑی چونگی دار تبیت ہوئی آئی لگ دا ہیر کلی بور ہو رہی ہے نہیں ہوں دے بور تمہیں تو اللہ موقع دے ہی ایسے بتمیزی دیاں ہدا تک تو لما ہے راج صاحب اے دیکھو تو اڈے ہندے ہاں ساڈے ہیر کو بہ گیا آجے اوہ پھر کیوں آجے بہ گیا تھے لگ دا راج صاحب تی نظر بھی انٹیرم سیڈپ دے گی اے تمیز کر رہے چاچے کو یہ منظر بکھیا نہیں جانا اوہ میں دے تھا بیٹھا جوڑی سون ہی لگ دی پھائی چاچے اندھروں پہ گہ رہے تھے ایسے ہی رے کتا ناں گڑ رہی آج کل دیکھ لو خالی جگہ چوڑی رہی ہے نام کی مینے میری باعت سنو تمہارا کوئی سکوپ ہے چھوٹا موٹا یا بڑے بائی والا ہی حال ہے اے یہی راجے والا آہاں باببا ملتا نو ہاں گھننا یا ہبشی الوے بھی آیا ہے درکل ہبشی الوے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے سار وہ بھی ہوتے جانتا ہے نسبیلہ سے آتا ہے سو دوا بتایا ہے بھنگی کے بچے ہبشی ہوتے شفٹ ہو گیا ہبشی ٹیکر بہتا ہے بابا جنہ مسئلہ کی ہے کہ وہ در بکھی جا رہا ہے اوہیر کو دیکھنا منہ ہے اوہیر کو دیکھنا کیوں منہ ہے بھی سار کھیڑا میری ڈیوٹی لگے گیا ہے سار اچھا کھیڑا ویسے کتنا بڑا رسک لے گیا ہے کب بھی اسطان خالی نہیں چھوڑتے اور کس کے لیے چھوڑ گیا ہے کتنے منجے ہوئے کھلاڑی کے اوہ کھیڑے کو بلاؤ کھیڑے کو رائے صاحب دیکھیں کھیڑے کی جو ہے کون بیٹھا ہے منتے لگتے بٹھایا ہی رائے صاحب نے پمیانو دسو جدھو اسی بٹھانا ہندانا اسی کیا کہ بٹھائی دا نہیں نہیں کبھی کبھی آپ میسنے بھی ہوتے ہیں بڑے پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں یہ بہت بھوڑ ہو گئے ہیں ویلکم دی جگہ گالہ لے گھنلا ہوئے ہیں خواتین و حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک خواتین و حضرات آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملوارا ہوں بہت بڑی شخصیت ہے ان سے آج میں بہت سے سوالات کروں گا اور میری باقی ٹیم بھی ان سے سوالات کرے گی اے سیٹ دے وچک میں پسے ہوں اسے بات کر لیں دو حالو کھانا نہیں بات جن دی اچھا تسی مو ناک اٹھو فیلال تو اٹھے دے کیمرہ نہیں بڑی دلچسپ بات اس نے کیا اچھا مڑنا چاہ رہے ہو تو وہ مڑے ہیں یا وہ کوئی ٹرک ہے جو مڑنا چاہ رہا لو پائی جان ہیں میں پھر سچی گا لوکانو دسانگا آپ ریوالونگ چیر لکھی میں نے فکس دیتی ہے اس چیر میں موصوف پورے نہیں آرہے حافظ صاحب میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہتا ہوں بہت شکریہ جناب آپ کے شو میں تیرے پھپڑتا شو ہر دو سال بعد چینل چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ اب تک میں نے چار چینلز چینج کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ شکایت ہوتی ہے نہیں تو آپ کو ہر چینل کے ساتھ شکایت ماں سوائے ایکسپریس کے باقی چینلز کے ساتھ چھوٹی بڑی شکایت ہوتی ہیں چینلز اور ہمارا تعلق فیملی والا ہوتا ہے چینلز پیرنٹس ہوتے ہیں میں تو خود پیرنٹ رہا ہوں یہ پچھلے چینل میں مجھے اندازہ ہے کہ یہ چھوٹی موٹی کھینچہ تانی رہتی ہے لیکن ایکسپریس واحد چینل تھا جس نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا بلکہ توسی ہی دیتا ہوں نہیں میں نے بھی نہیں دیا الحمدللہ یہ بھی محبت سے میں نے درخواست کی تھی اور اگر مجھے اجازت نہ ملتی تو شاید میں میں نہ وہ سٹپ لیتا تو ایکسپریس والوں نے کہا کہ چونکہ آپ اپنا چینل آ رہے ہیں اس لئے آپ کو روکنا بنتا نہیں اس وقت بھی پتہ نہیں کیا عجیب سا ٹائم تا مو سے ایسا فکرہ نکلا میں نے کہا جی چینلز کھڑے کر کے سمجھے میں واپس آ جاؤں گا میرا کام چینل روا کرنا ہے چینل اسٹیبلش کرنا ہے کیونکہ چینل شروع نہیں ہوتا لوگوں سے چینل سٹارٹ کرنا بزاتے خود بہت جس کو کارے کٹھن کہتے ہیں وہ یہ ہے تو چینل شروع کیے ایک نہیں تین چینلز شروع کیے سوال میرا یہ ہے کہ یہ گیننز بوک کا ورڈ ریکارڈ ہوگا میرا خیال کہ خود اپنا چینل چھوڑ جانا نہیں اپنا چینل نہیں میں نے چھوڑا میں نے چینل اس وقت چھوڑا جب وہ میرا رہا نہیں میرا چینل اگر ہوتا تو میں چھوڑ سکتا تھا وہ چینل پھر ڈسپوز آف کر دیا بعض وقت آپ کو اگزیکٹیو ڈسیئنس لینے پڑتے ہیں وہ مشکل بھی ہوتے ہیں لیکن شکر الحمدللہ وہ ڈسیئنس لینے کے لیے جو ہمت اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا چینلز جس طرح بنائے تھے اس طرح چھوڑ بھی دیئے اس چینل سے بھی آپ پیسے لیتے ہیں اور آٹا لیتے ہیں پیسے ہی لیتے ہیں اور کیا اچھا یہ اگلا سوال آپ کے لیے میں گزارش کروں وہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کچھ کوسٹن کرنا چاہ رہی ہیں خاتون آپ طب صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ سنڈے والا شو آپ لوگوں نے ریپیٹ کیوں کیا ہے آپ لوگ فریش شو کیوں نہیں دے رہے ہیں اجازت ہے جناب سوال مجھ سے ہو گیا حالانکہ بی بی یہ سوال آپ کو مجھے پوچھنا چاہیے تھا اینکر میں ہوں اچھا جناب بہت سے لوگوں نے بڑا خفگی کا اظہار کیا ہے کہ جناب آپ ابھی سے ہی ریپیٹ پہ آگئے ہیں یہ کیا بات ہے تو لوگ جانے بغیر جو گھر بیٹھے ججمنٹل ہو جاتے نا وہاں پہ پھر پرابلمز ہوتے ہیں اصل میں ہمارا کانٹریکٹ ہی تین شوز کا ہے جب کوئی تگڑا شو آپ لے کر آتے ہیں تو اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے سسٹینبلیٹی دیکھی جاتی ہے جب ہم نے جیو پہ خبرناک شروع کیا تھا تو ٹوائس او ویک تھا جب ہم نے خبردار شروع کیا تو ٹھائس او ویک تھا شروع کر کے پھر چوتھے پہ گئے اور میں تو پہلے دن سے ہی گزارش کرتا چلا آرہا تھا ایکسپریس ٹی وی بھی کہ آپ تین شوز ہم سے کروائیں ریکارڈڈ اور ایک شو لائیو کروائیں کیونکہ اس سے ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ چاروں شوز ریکارڈڈ ہوں اس کی ایڈیٹنگ ہو تو آئی ہوپ آگے چل کر ہم لائیو کا ایک فلیور دیں گے میں ایک انڈورسمنٹ اور دینا چاہ رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے گوائی جی ڈی 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 گپ شپ وید آفتاب اکبار یہ یوٹیوب چینل ہے اور اس پہ پروگرام بہت جلدی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے within minutes اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے حساب سے ایسانوی دے دے ہو کیا گیسٹ پی جاندہ ہوسٹ کو ہے نہیں یہ تم پی چکے ہو کوئی نئے سیگمنٹ لانے کا ارادہ رکھتے ہیں میں سوچ رہا ہوں انہیں سیگمنٹ ضرور پہلے پرانے تو تھوڑے سے رواں کر لیں نا نصیر بھائی کا چیلنج کتنے سالوں بعد انہیں شروع کیا ہے ناو جی انکر دی آنکھلا گئی میرا ایک question ہے سر دس بارہ سال ہو گئے مجھے آپ کے ساتھ تو میں نے آپ کو کبھی ڈیپریس یا پریشان نہیں دیکھا یا اگر آپ ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح منیج کرتے ہیں ڈیپریشن، ٹینشن، پریشانی بے شمار میں نے experience کی ان دس بارہ سالوں میں لیکن ان کا تعلق کبھی الحمدللہ میرے کام سے میری معیشت سے اور میرے دفتری معاملات سے نہیں ہوتا یہ جب بھی ہوا ہے پرسنل issues ہوتے ہیں کیونکہ بندہ بندہ ہوتا ہے plastic تو نہیں ہوتا نا آپ نے انہیں ورداشت کرنا ہوتا ہے آپ strong nerves کے آدمی ہیں اس لیے آپ feel نہیں ہونے دیتے ہیں ہمیں کہ آپ پریشان ہیں یہ strength جعوید اسلام صاحب انتہائی آسان ہے strength جو ہے وہ اللہ تعالی سے مانگے اور اسے کہیں جی میں نے best possible کر کے چھوڑ دیا ہے اب اس میں برکت ڈالنا تمہارا کام ہے تم ڈالو تمہاری مہربانی تم نہیں ڈالتے تمہاری مشیت میں راضی وررزا ہوں آپ نے یہ جو بات کی نا بڑی اچھی مجھے لگی یہ بات یہ ساری چیزیں جو نا میرے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں آپ کے اندر تو آدھا زلہ سما سکتا ہے سارا چھوٹا زلہ ہے نا اچھا تارا مزید دھر دی گلدہ ساں اے بیٹھا نہیں کھلوتا ہے کوئی سوال کر لے کہ صحیح مرنہ لے ہو گئے اچھا ہو نا دو تین سوال کر کے لے گیسٹ بن گیا اچھا آپ شکار چھوڑنے کی خاص وجہ کام کی مصروفیت آڑے آتی رہی اور شکار تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے اس میں بھی میرا خیال آپ کو تین دن ملتے ہیں وہ تو اب مل رہے نا پہلے چار دن میں شو کرتا تھا ایڈیٹنگ کرتا تھا اور پھر سی او سی او شپ بھی کھیلتا تھا گنا شنہ نا زنگ لگ جانے چلایا کرو نا کیسے ہو سکتا ہے اس کو زنگ لگ جائے سکیٹ شوٹنگ نہیں ہے میں نے شکار چھوڑا ہے شوٹنگ نہیں چھوڑی یار کوئی ڈھنک کا سوال ہے تمہارے پاس تو کرو اوہ یار اس میں تیان ہو جاترہ کڑ دیتا ہے مشورہ دوئی ادھر مو کرو اللہ کا نام لو اور بریک لے لو اب تیر نظرات ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک جی خبر ہے کہ ایک انتہائی موٹے شخص نے گیارہ ماہ مسلسل ویڈیو گیم کھیل کر ساٹھ کلو وزن کم کر لیا ویڈیو گیم کی کرنٹ کھاندہ رہا نا یہ اس ریچول کا حصہ ہے کہ آپ نے تین کلومیٹرز ڈیلی واک کرنی ہے اور ایک خاص سٹائل میں واک کرنی ہے اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگی ہے یہ سکیم پہلے کہا جاتا تھا تیز برسک واک بڑی زبردست چیز ہے اس سے بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ نے اگر ویٹ ریڈیوز کرنا ہے تو انتہائی تیز پچیس منٹ چلنے کی بجائے انتہائی سلو پچاس منٹ چلنے وہ بہتر ہے ہاں سار میں بیک ہے کئی بندے بڑے ونگیجیوں کا ٹوریوں دینے ہیں نا وہ کسی آرزے کی وجہ سے چل رہے ہیں کیونکہ یہ بلکل نئی چیز ہے یہ بریٹش ریسرچ ہے اچھا جی آرڈینس میں ایک قویسٹن لینا ہے جی سر سر سکسٹی کلو وزن انہوں نے کم کی ہے تو ٹوٹل وزن کیا ہوگا ان کا وان فورٹی سکس بھائی ساپ کا وزن تھا لیکن رمارکیبل ریزولٹ ہے کہ گیارہ ماہ میں سکسٹی کیجی واک کر کے وزن کم کرنا اس سے اندہ پرفارمنس اور ہوئن سکتی اس کو اولیمپک میڈل ملنا چاہیے تم ہی عملکار بیٹھا بیٹھا ایک کچھو کمہ باندہ جا رہے اچھا تجھے یہ گیم نہیں کھیڑنی بجا تو اٹھے چیچڑ باندہ جا رہے آڈو آپ بھی چلا کریں یا میں چلتا ہوں میں نے کافی میٹ کم کیا ہے انہوں نے ساٹھے کلو وزن کٹا آلیہ دسو ساٹھا تھے جو وزن بادہ کٹا ہی نہیں اس کے لیے دو تین چیزیں میں نے پہلے بتایا بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ اٹھیں بیٹھیں جاگیں سویں ایک خیال آپ کو ضرور ہونا چاہیے وہ انڈیکیٹر ہے کہ آپ کا میٹر آن ہے یہ کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا یہ کیا بےہودگی ہے میں کھانا کیوں نہ کھاؤں یہ وہ وقت ہے جب اپنے آپ پر کنٹرول ہو میں نے تو کھانا نہیں ہے اس کو کنٹینیو کریں فاسٹنگ کوئی علاج نہیں ہے لیکن پہم اشتہا کی کیفیت رہنی چاہیے کنٹینیوزلی ایک مہینہ کر لیں یہ پہلا سٹیپ ہے اور اس کے بعد پھر ورک آؤٹ کریں یعنی کہ ایک روٹی کی بھوک ہے آدھی کھائیں ایک کی بھوک ہے آدھی کھائیں چار کی بھوک ہے دو کھائیں بیس کی بھوک ہے دس کھائیں بیوی گلودر کرو ہاں آپ کو بیس کی بھوک ہے تو چیلس کھائیں سر آپ کو میں سے زیادہ نہیں کھاتے دیکھا کبھی یا لوگ کے کھاتے دیکھا میں کھا بہت سکتا ہوں لیکن میں نہیں کھاتا یاد رکھنے کی بات تین چیزیں انہیں جتنی ڈھیل دیتے جاؤگے یہ چوڑ ہوتی جائیں بھوک نیند اور محبت تینوں کو کینڈے میں رکھیں کیا آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ محبت ضرور کریں محبت تو ان سب سے زیادہ ضروری ہے نہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ محبت جو ہے اسے بدل بدل کے انسان کرتا رہے نو 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 محبت محبت ہے اپنے حدود و قیود دیکھ کر جیسے کہتے ہیں نا چادر دیکھ کر پیر پھیلانے چاہیے اس طرح اپنی طاقت دیکھ کر یہ شوق پالنا چاہیے محبت کے بارے میں سر میں نہیں سمجھتا کوئی حدود و قیود یہ تو خیر آپ بڑی آئیڈیل سیچوئیشن بتا رہے ہیں نا کہ مادر پدر آزاد سوسائیٹی ہو آپ جو کریں بھائی یہ بڑی پابند سوسائیٹی ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں لالبتی پہ رکنا پڑتا ہے خواب چاہیں یا نہ چاہیں محبت ہی کی شعرہ پہ لگی شعریں توڑ کے ہوتی ہیں بس اگر توڑ کے کرنی ہے محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے ضروری تو نہیں کہ اپوزیٹ سیکسی ہو محبت میں پہلے سہد بھی دیکھتے ہیں جوید اسلام صاحب محبت کرنی ہے کچھ نہیں لڑنی ہے مجھ میں بڑا کمزور آدمی تھا وہ کمزور تھا نہیں ہو گیا تھا جب اس کا سوشل بارکارٹ ہوا نا جب اس کو جوتے پڑھنے لگے صبح دوپیر شام پھر اس کو ہوش نہیں رہی کھانا بھی کوئی چیز ہوتی ہے بکواس ہے ساری بلکل دودھ کی نہریں اڈا اور سائنس دان آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ محبت کے بارے میں منکر سے آدمی میں نے تو ہمیشہ محبت کو بہت مقدم قرار دیا ہے لیکن محبت را را وہ محبت جو شتر بے مہار ہے وہ بھوک وہ اشتہا وہ لالچ وہ لسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں آپ لالچ اور حرس کے شہوت کے مدار میں داخل ہو جاتے ہیں محبت جب شہوت میں گم ہو جاتی ہے پھر وہ محبت نہیں رہتی ہے زفر صاحب کا شعر یاد نہیں ہے فر کتنا نہ صحیح عشق و حوص میں لیکن فر کتنا نہ صحیح عشق و حوص میں لیکن میں تو مر جاؤں تیرا رنگ بھی میلا کر کے واہ اسی بہت گھنچہ بھی نہیں گا جھڑا شعرت اسی پڑھے گا انہوں آپ بارشیں وغیرہ ہو رہی یہ چیزیں جب ہوتی ہیں نا میرے سامنے تو پھر بڑا ہوالار سا ہو جاتا ہوں پہلے محبت سلاب چوئےً وہ کیسے یاد سکوٹر ہوتا تھا اس کے پاس موٹ سنگل تو اوبر پائی اسی انہیں چاکتے دن تو عشق لے گے بھئی انہا ساڑھے تاہیان رگا موں آتے بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے بہت کچھ دیا لیکن بعض وقت وہ جب یاد آتی ہے تو یہ پیسہ یہ دولت یہ سب کچھ عجیب سب فیل ہوتا ہے ایکو گل ہے کرن علی یار آس اپاہ دنی نہیں ہوتا لیکن اس وقت کچھ نہیں تھا بہت سی ایسی خواہشات تھی اس کی جب میں پوری نہیں کر سکتا اس کی خواہش کیا تھی ایک چائے سموسہ بہت حد پیسٹری اصل چاہتے ہیں میں بھوبا ایک فقیر میں سے انہیں کہے چاہتا پیان حاشتا پیسٹری خواہش خواہ سکھیا ڈیڈ ودائی جانا ہے تمہیں شرم نہیں آتی ہر وقت مانگتی رہتی ہو تمہیں اس سے محبت نہیں ہے میں لانت بہی دیا تیر تیر محبت دیو میں جب سموسہ تھا دعا جی سلیم آپ کا کیا موقف ہے آہ میں خوش ہوں اپنے گھر میں اور وہ وہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے یار آپ کو پتا ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے موٹاپا اور پیچھے پڑ گئے ہیں آڑو گرنیڈ کی محبت کے خدا کی قسم یہ جو کچھ یہاں ہوتا ہے مجھے اگر کسی چینل پر کوئی انٹرویوی کے لیے بلوایا نا میں آپ کا سب کچھ کھول کے رکھتے اس کی اس بات کو سن کے بہت سے پروڈیوسرز کے کان کھڑے ہو گئے ہوں اے چاندہ میں انہوں کو بلاوے ہوتا کو بلاوے ہی نہیں رہے آہے امریکہ اس بہت موٹاپا ہے ساڑھے نو کروڑ موٹے امریکہ میں موجود ہیں وہ بیسٹی وہاں کا بہت بڑا پرابلم ہے اگر یہ سلسلہ کنٹینیو کیا تو اگلے چند سالوں میں آپ دیکھے گا امریکہ میں ہر دوسرا شخص امریکہ کا شکار ہوگا ایسے تو بڑی مسئبت پڑ جائے گی امریکہ کوئی موٹاپے کی وجہ سے جی جی ایک اشاریہ بہتر ٹریلین ڈالرز ڈاؤن ڈا ٹیوب جا رہے ہیں اس کے صرف ہیلتھ ایکسپینڈیچر آن فیٹ پیپل جی امریکہ کے حوالے سے لائپو سیکشن جو آپریشن کرواتے ہیں لوگ یہ سیف تو نہیں ہے لیکن کس حد تک یہ کروانا چاہیے کیونکہ ہماری بابی نے کروایا تھا تو وہ تو اللہ کو پیاری ہوگی یہ کروانے سے ہاں جی وہ لنڈن سے آئی تھی لاہور میں دس پندرہ سال پہلے ادھر سے لائپو سیکشن کا آپریشن کروایا تو آپریشن کے بعد وہ اٹھی نہیں نہیں آپریشن کے بعد وہ اٹھی نہیں اس کا تعلق میرا خیال ہے انستیزیا سے ہے یہ بڑا ناکس انستیزیا ہو سکتا ہے لائپو سیکشن تو کافی بے ضرر ہو چکا ہے لائپو سیکشن کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حد تلویس آوارڈ کریں انگلی میں درد ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ مسل اس کا ایکٹیو کر لیں کٹوانا تو پھر آخری لاس ریزورٹ تو ہے ہی تو لائپو سیکشن بعض اوقات ناغذیر ہو جاتا ہے یہ آخری حربے کے طور پہ ہونا چاہیے کمی ٹک ہو گیا یہ ہو گیا اور باقی جو کشن ہیں بوٹاکس شوٹاکس اس کے بارے میں میرا خیال ہے اسد کیفی اور دیگر خواتین زیادہ جانتی ہیں یہ تو خواتین سے بھی زیادہ جانتا ہے نہیں یہ ویسے ہی چکے بہت سمجھدار آدمی ہے اور پھر میڈیا سے متعلق فلم سے متعلق ڈراما سے متعلق اس کی انفرمیشن بہت ہے اور یہ جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں زیادہ تر فلمی لوگ کرتے ہیں سر ویٹ لوس کرنے کے نون انویسیف طریقے بہت سارے آگئے ہیں بہت آگئے ہیں سر ایک فریزنگ ٹیکنیک ہے جس میں وہ فریز کر کے آپ کا فات بند کرتے ہیں اور وہ نون انویسیف ہے لیکن اس کے ریزلٹس ہیں میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں پتہ ہے کیوں میں نے اس بارے میں کافی پڑھا ہے دیکھا ہے یہ بس صرف دور کے ڈھول سوانے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ اپنا ایفیکٹ رکھتی ہے چھے سات ہفتوں میں وہ اثر زائل ہو جاتا ہے پھر اوقات میں آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ہے پیسے زائیں نہیں واپس گھر دے کے جاتے ہیں سر اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اتنے لوگ ترس کی بڑی وجہ ہے جنگ فوڈ اور انیچرل بے آف لائف سر آپ کو نہیں جنگ فوڈ اچھے لگتے ونس ان اوائل یہ حرکتیں کر لینی چاہیے میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے اپنا موسٹ فیورٹ برگر میں نے ضرور کھانا ہوتا ہے لیکن میں نے اکیلے وہ برگر ہی نہیں کھانا ہوتا ہے میں فرائز بھی بڑے سائز کی لیتا ہوں اور آلموسٹ ڈبل انین رنگز لیتا ہوں آپ ہارڈیز کی بات کر رہے ہیں جی جی ہارڈیز اور ان کا سوپر سٹار جو بیف برگر ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو چاہیے کوئی تو چکن ہالوپینو یہ ایک بہت ہوا ہے کیا اتفاق میں بھی یہی ختم ہوں یوں سے کہہ دے ہیلوپینو ایک برگر دیں قدرین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ اناسا